فائنانس ایڈوائزر جو ہے اس نے کیا کہا ہے اس نے کہا نوکری اندر ہم تو گورنمنٹ کی پولیسی بتا رہے تھے وہ کیونکہ وہ فائنانس ایڈوائزر ہیں اس وقت فائنانس منسٹر کے طور پر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باہر نوکری کے لیے باہر بھیجیں گے اور پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ سر بے روزگار ہو گئے ہیں یہ باہر بھی لوگوں کو نکال رہے ہیں سر چھوٹی چھوٹی پوسٹوں سے یہ لوگ نکال رہے ہیں میں تو ثبوت کی طاعت بات کروں گا یہ باہر بھی نکال رہے ہیں اندر بھی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو نوکریوں کہاں گئی سر اور مہنگائی آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جناب مہنگائی اگر مہنگائی کر کے انہوں نے ایک ایکانومی چلانی ہے تو اتنے ایکانومیسٹ رکھنے کیا ضرورت ہے اور آپ کو یہ اطلاع ہونا چاہیے کہ پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو اور دیکھنے والے کو کہ ان کے پاس ایکانومی کی سب سے بڑی ٹیم ہے اقتصادی ٹیم بھی ہے اور پوری سیکٹریٹ بھی ہے کیا کہیں گے ذل پکار کو سازم دیکھیں ڈاکسر میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو پہلے آپ نے تین یا چار ایشوز پہ جواب مانگے تھے اپنے گست سے ان ایشوز پہ جواب نہیں ملے آپ کو فیکٹس اور فگرز دینے شروع ہو گئے تھے ہمارے جو مہمان اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اتنے پرسنٹ ہم نے فلانی چیز کم کر دی اتنی پرسنٹ ہم نے فلانی چیز بڑھا دی وہ جب وہ سوال آپ پوچھے تو اس وقت وہ فیکٹس اور فگرز ہیں ضرور سامین کو بتائ ہمارے ایک ساتھینے گیسٹ نے آپ کے ساتھ بیٹھے تھے چالی منظور صاحب انہوں نے بتایا کہ ایک دن میں دالوں کی ایک دال کے لیے دالوں کی قیمت چالیس روپے بڑھ گئی ہے کیوں یہ تو حکومت کے ذمہ داری بنتی ہے نا جی کہ دیکھیں یہ ہورڈنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے کراپ فیلئر کی وجہ سے ہو رہی ہے کیا وجہ تھی کہ ایک دم اتنا چالیس روپے کسی آئیٹم کا ایک دم چڑھ جانا کوئی مزاقی بات نہیں ہے تو یہ اس طرف کیا کیا جا رہا ہے کونسی منسٹری ہے جو ان چیزوں کو چیک کر رہی ہے آپ نے یہ سن لیا سینیٹر سواتی صاحب سے کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں وہ سوال آپ نے نہیں کیے تھے آپ نے جو سوال کیے تھے اس میں کوئی جواب نہیں آیا اتنی بڑی کیابنٹ کیوں ہیں کیابنٹ میں جو اگر بدنوانیاں دیکھی جا رہی ہیں تو ان کے ایکشن کیوں نہیں اس میں انہوں نے کوئی کومنٹ نہیں دیئے میں یہ کہتا ہوں انصافن وہ اچھے ہیں وہ پاک ہیں وہ صاف ہیں سوالاتی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے وہ کراپ نہیں ہیں ہم مانتے ہیں لیکن جب انہیں کی کیابنٹ میں اگر ان کو کسی پر شک شبہ ہے تو اس پر کیوں ایکشن نہیں لیا گیا اگر کوئی گھر بیٹھا ہوا ہے اور منسٹری کے مزے وڑھا رہا ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لاقانونیت بڑھتی جا رہی ہے پھلاں چیز اس طرح سے ہو رہی ہے اس طرح سے ہو رہی ہے تو پھر کس کے ذمہ داری ہے یہ تو کیپٹر کے ذمہ داری ہے کہ آپ ان چیزوں سے جو ذمہ دار ہے اس کو پکڑیں ان کو کیابنٹ سے نکالیں اچھے آدمی لائیں یہ کہا گیا جو حضی منظور صاحب نے بھی کہا میں بھی یہ کہہ رہا ہوں ریپیٹ کر رہا ہوں اختیار تو آپ کا ہے کس کو آپ نے منسٹر لینا ہے آپ نے کیابنٹ میں کس کو لینا ہے آپ ان الیکٹیڈ لوگوں کو لے آئے ہیں جو ہار گئے ان کو بھی لے آئے ہیں کہ یہ آپ لائے ہیں نا کوئی اور تو آپ پہ نہیں ٹھونس رہا تو اگر یہ کیابنٹ آپ کی پچاس پلاس کی کیابنٹ ہے اور وہ فنکشن نہیں کر رہی مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا دینگی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا آپ دیکھ رہے دینگی کو دیکھ لیں اس قدر تیزی سے بڑھتا جا رہا حالکہ اب موسم بدل رہا ہے اور جیسے جیسے ٹھنڈ پڑتی جائے گی تو اس وقت تو دینگی ایسی سست پڑ جاتا اور کم ہوتا ہے لیکن اس پہ کیوں اتنا بڑھا بخار اس پہ کون ذمہ دار تھا کس کی ذمہ داری ہے اگر فرنٹیر میں بڑھا ہے تو کیوں پنجاب میں بڑھا ہے تو کیوں سن میں بڑھا ہے تو کیوں وہ زوکر حکومتیں وہ تو کرتی رہیں گی یہ اوورال جو ووچ کرنا ہوتا ہے وہ تو فیڈل گورنمنٹ کا ہوتا ہے کیا ہوا آپ نے کسی سے جواب طلبی کی یہ مہنگائی کیوں ہوتی جاری ہے بے روزگاری کیوں ہوتی جاری کسی سے آپ نے جواب طلبی کی پچاس لاکھ ایک فگر کوٹ کیا گیا ہے لوگ بیزار بے روزگار ہو گئے کیونکہ ملے بند ہو گئی ٹیکسٹیل بند ہو رہی ہے فلانی بند ہو رہی وغیرہ وغیرہ تو ظاہر ہے وہ کیسے تنخیہ دیتے رہیں گے جب میں ملے بند ہے تو کس وجہ سے یہ بندے بند ہوئی ہیں ملے کیوں یہ بے روزگار ہوتے جاری ہے جو پچاس پندرہ لاکھ آدمی بے روزگار ہوئے تو آپ سوچیں نا کہ کتنے لوگ اس میں فاکر پہ چلے گئے ہوں گی ان کی ہر ایک ایک مزدور کی یا ایک ایک ایمپلائر لائر جو لیبر ہے اتیار چار پانچ پانچ افراد تو ہوتے ہیں پندرہ ضربے پانچ کریں تو کتنے لاکھ آدمی بیچارے کھانے کے لیے ترسلے ہوں گے یہ کس نے جواب تلبی کیا کرنا تو حکومت ہو جائے اگر صوبوں میں سے کوئی گڑھ بڑھ ہوئے تو صوبے والے اس کی جواب تلبی کریں اگر مرکز سے کوئی ایسی نا ذمہ داری نہیں ہو رہی تو ان کا جواب ان کا جواب نہیں دیا کسی آپ کے مہمان میں یہ چیزیں ہو رہے ہیں بہت اچھے ہیں وہ بہت دیانت دار ہیں اس میں کوئی ہم شک نہیں کرتے اس پر ڈسپیوٹ نہیں کرتے لیکن یہ ذمہ داری تو انہی کی انہیں ساری